موسیقی ہیلو دوستو آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نرسنگ ریویوز انکیوز میں دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے دوستو آج پھر سے آپ کے لیے ہم یہاں پر نیو ویڈیو لے کر آئے ہیں جی ہاں دوستو بلکل نیو ویڈیو ہے آپ کی پریپریشن کے لیے نورسیٹ ایگزام کی پریپریشن کے لیے ہم یہاں پر نیو ویڈیو لے کر آئے ہیں جی ہاں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے ٹوٹل پورانے پیپر ہی ڈسکس کرنے والے ہیں نرسنگ آفیسر ایگزام ایمز کے جو سارے ایگزام ہیں وہ ہم کنٹینیوز آپ کو ڈیلی ویڈیو پروائیٹ کرائیں گے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں دوستو فرسٹ جو پیپر ہونے والا ہے وہ ہم نے لیا ہے نرسنگ سٹاپ گریڈ فرسٹ ایگزام چوئیس اگست دو جار اٹھارہ جی ہاں دوستو چوئیس اگست دو جار اٹھارہ کو نرسنگ آفیسر کا ایگزام ہوا تھا اس کا پیپر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں فرسٹ کوششن دوستو یہاں پر ہونے والا ہے دوستو ریشش جو ہوتے ہیں وہ سبھی سٹیج میں کیسے دکھائی دیتے ہیں وہ یہاں پر پوچھا گیا ہے تو یہاں جو ہے وہ سبھی سٹیج میں ایک جیسے دکھائی جاتے ہیں وہ ہے چکن پوکس چکن پوکس یہاں پر آپ کا رائٹ آج سنے رہے پہلا ہے ٹائی فائد اوپشن آپ کے پاس سمال پوکس این میزلز تو چکن پوکس میں جو ہے سائیمن ٹینسلی جو ہے آل سٹیج میں ریشش ایک جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں نیکسٹ ہمارا کوششن ہے ای نیو بون ایز پرزنٹیڈ وید ای بلوٹیڈ ابڈومن شوٹلی آفٹر برث وید پیسنگ آف لیس موکینیم ای فیل تھکنیس بائیوپسی دوستو یہاں کوششن آپ کا پوچھا گیا ہے ایک نیو بون بی بی ہے اس نے جو ہے میکونیم تو کیا ہے بہت کم کیا ہے اور اس کا ایبڈومن جو ہے بہت ڈسٹینڈڈڈ ہو رہا ہے اور اس لیے اس کا ایک ریکٹل بائیوپسی لی جاتی ہے تو آپ جو ہے اس میں موسٹ لائکلی کیا فائنڈنگ پرزنٹ ہوگی کیا فائنڈنگ پرزنٹ ہو سکتی ہے یہاں ہے لیک آف گینگلیون سیل دوستو ان سبی میں سے کون سی ڈیزیز ہے جو ڈیزیز نہیں ہے ایکسپ یہاں پوچھا گیا ہے آپ سے جو ڈیزیز نہیں ہے اس کا انسر ہونے والا ہے ہیپٹائیٹس ملیریا فائلیریاسیس اور پلیگ جو ہے یہ ڈیزیز ہے دہ بیشٹ میتھرڈ فور ارلی ڈیگنوزیس آف سروائیکل کینسر ایج سروائیکل کینسر کے لیے اگلی ارلی ڈیگنوزیس ٹیسٹ کون سا ہے تو وہ ہے پیپ سمیر پیپ سمیر ٹیسٹ جو ہے ارلی ڈیگنوزیس کے لیے یوز لیا جاتا ہے ویچ چوب دہ فولوگنگ ایجیز میتھرڈ فور میننجیز فوران بوڈی ایر وی آف شکشن دوستو فوران بوڈی آئر وی آف شکشن کے لیے جو ہے کون سا میتھرڈ آپ جو ہے یوز لیں گے تو وہ ہوگا ہلمیچ مینویر ہلمیچ مینویر یوز لیا جاتا ہے ویچ پارٹ آف دہ مائنڈ ایج ایسوسیٹیٹ وید پریکٹیکلی ریلیٹی پرینسیپل تو یہ دوستو سایکیٹرک سے ریلیٹیڈ کوشن ہے اور اس کا آنسر ہونے والا ہے ایگو نیکسٹ ہمارا یہاں پر کوشن ہے دہ کوریج آف دہ پوپولیشن بائی پرائیمری ہیل سینٹر یعنی پی ایسی پلین ایریاز ایز پلین ایریاز میں جو ہے پی ایسی کے دوارہ کتنے ایریاز کو کور کیا جاتا ہے کتنی پوپولیشن کو تو تھٹی تھاؤزن جو ہے وہ پی ایسی کے دوارہ کوریج کیا جاتا ہے نیکسٹ ہمارا کوشن ہے دہ اپروکسیمیٹ انکریز ان لیند ان دہ فرشٹ یئر آف لائیف ایج تو دوستو اپروکسیمیٹ یہاں پر انکریز ان لیند ان دہ فرشٹ یئر آف لائیف ایج تو فرشٹ یئر میں آپ کا بیبی اپروکسیمیٹ کتنی لیند جو وہ انکریز ہوتی ہے یہاں پوچھا گیا ہے تو اس کا آنسر ہے آپ کا 25 سنٹی میٹر ایک سال میں ایک بیبی 25 سنٹی میٹر تک اپنی ہائٹ انکریز کرتا ہے تو اسے بولا جاتا ہے نیکسٹ کوششن ہے فالس سنسری پرسپشنز وید نو بیسیس ان ریالیٹی آر نون ایز تو یہاں بھی ایک سائکیٹری کا کوششن آپ سے پوزہ گیا ہے اس کا رائٹ آنسر ہونے والا ہے ہیلوزی نیشن فالس سنسری پرزیمٹیشن سے ان ایسی جی دہ پی ویوز ریپرزینٹس تو ایک ایسی جی میں پی ویوز کیا ریپرزینٹ کرتی ہے کیا شو کرتی ہے آرٹریال ڈیپولرائزیشن آرٹریال ڈیپولرائزیشن پی ویوز شو کرتی ہے نیکسٹ کوششن ہے تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ہونے والا ہے بینجمین ایس بلوم بینجمین ایس بلوم آپ کا رائٹ آنسر ہونے والا ہے نیکسٹ کوششن ہے ہمارا یہاں پر اور آل آب دا فولووگنگ واریسز آر ٹرانسمنٹیڈ بائی ریسپریٹری روٹ ایکسپ دوستو ان سبی میں سے کون سا وائرس ہے جو ٹرانسمنٹیڈ ہوتا ہے ریسپریٹری روٹ کے دوارا نہیں ہوتا ہے یہاں ہمیں پوچھا گیا ہے نہیں ہوتا ہے تو انفلونجا رائنو وائرس اور آر ایس بھی جو ہے وہ ریسپریٹری روٹ کے دوارا انسرٹ ہوتا ہے اور روٹا وائرس جو ہے وہ اورلی کے دوارا انسرٹ ہوتا ہے نیکسٹ کوششن ہے ہمارا which of the following drug is used for the treatment of noctural inuresis تو یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ہے ایمی پیرامین ایمی پیرامین آپ کا یہاں پر رائٹ آنسر ہونے والا ہے نیکسٹ کوششن ہمارا یہاں پر آ گیا ہے دوستو کوششن نمبر 16 the doctor has prescribed 2.5 mg of holoperidol for an agitated patient ایک agitated patient ہے یعنی بہت یریٹیڈ ہو رہا ہے اس کو 2.5 mg کا holoperidol tablet prescribed کیا گیا ہے ڈوکٹر کے دوارا the medication is labeled holoperidol 10 mg per 2 ml یہاں پر injection ہے sorry دوستو یہ ہے جو ہے 10 mg ہے 2 ml میں the nurse prepares the correct dose by drawing up how many millimeters in the syringe تو دوستو اب اس کو ڈوکٹر کے prescribe کا لگانا ہے 2.5 mg تو 2 ml میں ہمارے پاس 10 mg ہے تو آپ اس کو syringe میں کتنا لیں گے تو دوستو تو یہاں آپ کو simply میں بتا دو یہاں ہمارے پاس 10 mg ہونے والا ہے 2 ml میں تو 1 mg ہوگا ہمارے پاس 1 ml میں ہونے والا ہے ہمارے پاس 5 mg اور یہاں پوچھا گیا ہے 0.25 0.25 جو ہے 5 mg کا half ہوگا تو 5 mg ہمارے پاس 1 ml میں ہونے والا ہے تو 0.5 ml میں ہمارے پاس 2.5 mg ہونے والا ہے تو right answer آپ کا 0.5 ml یہاں پر ہونے والا ہے normal respiration is also called تو normal respiration کو euphoma euphonia کہا جاتا ہے the minimum age of marriage of girl in indian according to the national population policy is دوستو india میں جو ہے woman کی minimum age جو ہے وہ یہاں پر girl کی 18 years دی گئی ہے اور gens کی یہاں پر جو boy کی ہوتی ہے وہ 21 years ہوتی ہے نیکس ہمارا test جو ہے وہ syphilis syphilis جو ہے disease اس کے لئے use لیا جاتا ہے next day the part of the mind and desti uses right from wrong and act as a sensor of behavior is known as یہاں آپ right answer ہونے والا ہے super ego super ego جو ہے آپ یہاں right answer ہونے والا ہے دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا ہے تو like اور share ضرور کی جیگا thank you goodbye دوستو